آج ہم آئے ہیں جی امتیاز رفی بٹ صاحب کے گھر ان کے گھر کا وزٹ آپ کو کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اب تک ریال سٹیٹ کی دنیا سے کتنا پیسہ کم آیا اور مستقبل میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں جو نائنٹی پرسنٹ امیر ہیں تو وہ زیرو سے شروع ہوئے تھے انویسٹمنٹ ان گوادر کے پرافٹس کی اور لاہور میں انویسٹمنٹ کے پرافٹس کی کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے بعد پیسہ آیا تو آپ نے پہلے اپنے شوق پورے کرتی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے آج ہم آئے ہیں جی امتیاز رفی بٹ صاحب کے گھر تو چلتے ہیں ان کے گھر کا وزٹ آپ کو کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ انہوں نے اب تک ریال سٹیٹ کی دنیا سے کتنا پیسہ کم آیا اور مستقبل میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں تو آئیے چلیں موسیقی کہ ہمارے ناظرین بھی یہ دیکھنا چاہیں اور ہمیں اگر آپ وزٹ کروائیں تو ایک شورٹ وزٹ آئے آپ دکھا دیں پینٹ ہاؤس کا یہ آپ شہر کے بلکل ہیں اور سنٹر میں سنٹر میں یہ بنایا ہوا ہے تو کیا مطلب چھت پہ بنایا ہوا ہے اور چھت آٹ کنال کی ہے جی جی اور پینٹ ہاؤس کا یہ مزہ ہوتا ہے کہ آپ کی ساری طرف کوئی آپ سے نہ دیوار ہوتی ہے کوئی دھوب رکھتی ہے یا سائٹ رکھتی ہے آپ کی نظر دور تک جاتی ہے تو اس کے لیے پینٹ ہاؤس کا اپنا مزہ ہے مزہ ہے وہ اگر آپ گراؤنڈ پہ گھر ہے آپ کا جہاں فارم ہاؤس ہے وہ چیز فرق ہے اچھا سر لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ دور دراز دیکھتے ہیں جگہ وہاں جا کے فارم ہاؤس بناتے ہیں اور شہر میں جو سور سرابا تو یہ چیز آپ کو نہیں محسوس ہوئی کہ یہاں پہ شہر ہوگا یا تھوڑا سا ماحولیاتی آلوگی والا ایک ایلیمنٹ بھی ہوگا نہیں یہ تو دونوں چیزیں کلیر ہوگی نا شہر تو بہت کام ہیں اوپر شہر تو بلکل نہیں آتا اوپر اور جو محول کی بات کر رہے ہیں یا ایٹموسفیر کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے گراؤنڈ سے جب آپ ہائٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ انوائرمنٹ یا ہوا فریش ہو جائے اچھا یہ لیفٹ سائیڈ پہ آپ نے بڑے خوبصورت قسم کے برڈز رکھے ہوئے ہیں چند مرگیاں ہیں تو یہ وہ عمران خان والے جو ہیں انہوں نے کہا تھا کہ مرگیاں اور انڈے اس چیز کو تو نہیں فالو کر رہے ہیں وہ ویسے بات ان کی ٹھیک تھی اگر کوئی کریں مگر ہمیں اس چیز کو نہیں فالو کر رہا ہی یہ شاکیاں بیکاوز پرندے جو ہوتے ہیں میرے خیال کے مطابق بڑے انگیجنگ ہوتے ہیں انگیجنگ ہوتے ہیں انگیجنگ ہوتے ہیں ان کا نیچر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے ان کا بحیور دیکھ رہا ہوتا ہے انہوں نے اللہ جو ہوتے ہیں یہ تو آپ نے خاصا یہاں پر چڑیا گھر کا ایک منظر پیش کر رہا ہے بندر بھی ہیں اور دوسرے پپیز بھی ہیں زیادہ اٹیشمنٹ کس جانور کے ساتھ کس کے ساتھ ڈاغیز کے ساتھ ڈاغیز کے ساتھ ڈاغیز کے ساتھ ڈاغیز ایسا جانور ہے کہ مالک کے ساتھ جتنا وہ تیار کرتا ہے اور خیال کرتا ہے اور خوبصورت ہوتا ہے وہ میرا خیال ہے کوئی اور جانور نہیں ہے یہ ناظرین انہوں نے اپنے روف ٹاپ پہ یوں سمجھ لیجئے ایک سٹیل کا ایک اس سے اوپر بھی ایک روف ٹاپ بنایا ہوا ہے اور بٹ سب اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کہ کیا کوئی پورا لاہور دیکھتے ہیں یہاں سے کیا کہانی ہے دیکھیں نیچے آپ میں سے پھریں اس کا فرق بیو تھا یہ خالی آپ سمجھیں جس طرح ایک پوست نہیں ہوتی بندہ اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے اور وہاں سے لوگ دیکھتے ہیں یہ جگہ ہے جہاں پہ پورا ڈی اچے کی لائٹ اور جگ مگ رات کو اتنی زیادہ ہوتی ہے سب کچھ آپ کو نظر آتا ہے تو یہ پیڈ بلایا تھا میں نے اٹھا کے سو دیکھ ہم اوپر بیٹھ کے انجوئی کر سکتے ہیں ناظرین ہم نے آپ کو ان کا روف ٹاپ ہے جو ایک سینٹر آف اٹریکشن اور ایک سورس آف اٹریکشن ہے وہ ہم نے دکھایا اب ان سے کچھ ماضی کے حوالے سے بات کریں گے مستقبل کے حوالے سے بات کریں گے اور کچھ تھوڑا سب بزنس کے حوالے سے بات کی جائے گی بٹ سب کہا جاتا ہے کہ پیسے کے ساتھ ہی پیسہ دھڑا جاتا ہے تو آپ نے اس چیز کو کس حد تک حقیقت دیکھا اور کتنے پیسے کے ساتھ کتنا پیسہ بنا یہ کہاوت ہی ہے اور کہا جاتا ہے کہ پیسہ ہوگا تو کاروبار ہوگا پیسہ ہوگا تو بزنس بہتر ہوگا کہا جاتا ہے بٹ آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو آج کے جتنے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو نائنٹی پرسنٹ امیر ہیں تو وہ زیرو سے شروع ہوئے تھے بلکل پیسے پیسہ زیرو تھا ٹھیک بٹ انہوں نے حمد اپنی ویشن اپنی نظر اپنی ڈیٹرمنیشن اور اپنی قوالٹیز کے زور پر چلے تو پیسے کو سبٹیچوٹ کر جاتا ہے یہ ساری قوالٹیز مطلب محنت سبٹیچوٹ کر دیتی ہے محنت اکل نظر اور بیلنس ہیڈ وہ پیسہ بڑا ضروری ہوتا ہے مطلب محنت سبٹیچوٹ کر دیتی ہے ایک اور چیز ہے کہ آج کل کے دور میں اگر آپ کے پاس سو روپیہ ہے تو اس میں سے کیا دیکھتے ہیں کہ نوے خرچ کر لینا چاہیے اور دس جو ہے اسے انویسٹ کر دینا چاہیے یا جو ہے دس کو خرچ کیا جائے اور نوے کو جو ہے وہ انویسٹ کیا جائے اس سوالے سے کیا کریں دیکھیں بڑا سمپل ہے وارن بوفے دنیا کا دنیا کا وارن بوفے سٹاک مارکٹ انویسٹر ہے اور ریل اسٹیٹ انویسٹر ہے وارن بوفے آجا وہ اس کا کہنا ہے کہ وین یو گیٹ دا منی پیسہ آیا تو آپ دو روپے بھی نہ اپنے پر خرچیں سب کے سب سب کے سب سب کریں جو بچ جاتا ہے اس بچے ہوئے پر آپ کچھ اپنے پر خرچ لو یہ وارن بوفے کا کہنا ہے بٹ ویری فیو پیپل دو دیٹ اس میں مزہ بھی نہیں ہے کہ اپنے پر بعد میں خرچنا ہے پہلے انویسٹمنٹ میں چلے جاؤ بٹ دیٹس بزنس سینس بٹ ہوتا کیا ہے نائنٹی پرسنٹ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس پیسہ آیا تو آپ نے پہلے اپنے شوق پورے کی ہے آپ نے پہ لگا لیا نبی پرسنٹ کھا لیا اور باقی دس پرسن کمیٹی ڈال لیا بزنس کے لیے بزنس کے لیے بزنس کے لیے بزنس کے لیے باقی اپنی سٹائل لائف گزار لی اچھی کر لی وہ بھی ایک طریقہ ہے بڑ وہ طریقہ انجوائیبل تو ہے بڑ الٹی میٹلی وہ بندہ جو یہ فالو کار رہے نا کہ اپنے پر پہلے خرچ لینا بزنس میں کم ڈالنا وہ الٹی میٹلی دو ہزار چار سے آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے گوادر میں اور اس سے زیادہ پیسہ آپ یہاں پہ بھی کما سکتے تھے اگر یہاں پہ آپ لاہور میں انویسٹ کرتے ہیں آپ ہائی رائز بلڈنگ کے پائنئر ہیں اگر آپ یہاں کرتے تو آپ یہاں پہ بھی اس سے تین گناہ چار گناہ پانچ گناہ زیادہ لیا جا سکتا تھا ایک ریالٹر جو کر رہے ہیں تو آپ نے ایسا کیا سوچا پروفٹس کی اور لاہور میں انویسٹمنٹ کے پروفٹس کی کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے اگر آپ لاہور میں دس روپے کمائیں گے وہاں آپ سو روپے کمائیں گے گوادر میں اور جسی پیک میں اور اس کے ریزن ہے ابھی تک کمال یہ دوہزار چار سے بعد ریزن ہے جی جی ریزن یہ ہے کہ لاہور یا اسلام آباد یا کراچی یہ اسٹیبلشت مارکٹس ہیں جی عبادی بھی ہے اسٹیبلشت ہے اور بے پناہ سکیمیں بھی ہیں زمینیں بھی ہیں سوارا کچھ گوادر اس سمتنگ ڈیفرنٹ وہ اسٹیبلشت مارکٹ نہیں ہے وہ اپ کمی مارکٹ ہے اور ایک چیز اندھ میں رکھیں کہ گوادر خالی پاکستان کا پروجیکٹ نہیں ہے ڈیپ سی پورٹ یہ چائنہ رشیا سنٹرل ایشیا کو سرف کرے گا اچھا اب یہاں پہ ایک چیز اہم چیز جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ جو سٹرائیونگ پریئٹ تھا آپ کا آیا میں مشکت جو تھے اس کی کوئی ایسی بات یاد آتی ہو کیونکہ زندگی بڑی وہ مشکلات کا بھی سہ ہے اور آسانیوں کا بھی سلسلہ چلتا رہتا ہے تو کیا چیز یاد کیا کرتے ہیں کوئی ایسی بات بتانا چاہیں بارے ناظرے دیکھیں اسلان میں جب بڑا ہوا تو چھوٹی عمر میں میری والدہ مجھے اپنے میرے والد کے بارے بہت پشک بتاتی کہ اس کی پروگریس ان کا قائدی آزم کے ساتھ ریلیشنشپ ان کی سیکریفائزز میکنگ پاکستان قائد کے ساتھ دیکھے وہ بتاتی ان کے اچھا دوستی اور بڑی ایک بہت میرے والد کے بارے بتاتی تھی کہ وہ بہت ویل آف تھا انڈیا میں بہت ریکنائز تھا اور انفرشنلی میرے والد دائی ایج اف تھرٹی نائن ویل آف تھا تو میں اورفن تھا اورفن تھا تو وہ ماں کا کہنا باپ کے بارے وہ میرے سٹینڈرز فکس کر دی ہے ایڈیلائز آپ نے بالے فکس کر دی ہے کہتے ہیں چھے سات سال کا بچہ جو ہوتا ہے اس کا سب کانشنس بن گیا ہوتا ہے بن گیا تو وہ میرے فکس ہو گے جب میں پیکٹیکل لائف میں آیا تو ایوانٹی ٹو بی فینینشلی کمفٹیبل نمبر وان ہم کو میں بلیو یہ کرتا ہوں کہ آپ فینینشلی کمفٹیبل ہوں گے تو آپ ازاد ہیں بلکل اگر آپ فینینشلی ہارڈ اپ ہیں آپ کی اپنی مرزی چالی نہیں سکتی چالی نہیں سکتی اگر آپ فینینشلی کمفٹیبل ہوں گے اور بزنس کرنا بزنس کیسے کرنا ہے کونسا کرنا کوئی سمجھ نہیں تھی مگر نہ آتا تھا نہ پتا تھا نہ پروچ تھی نہ کچھ تھا تو دیس وائی ایوانٹو امریکا سیوانٹی فور میں اور وہاں پہ میں نے ویٹری بھی کی پھر کارپٹس بیچے پھر بزنس سکھا سو میرا جو سٹرگلنگ پیرید بھی تھا کوئی میں نہیں سمجھتا کہ وہ بھر میں ساتھ اپنے شوق جو تھے وہ بھی پورے کار رہا تھا ساتھ پورے کار رہا تھا میوزک سننا ڈسکو چلے جانا امریکا میں ایکسپلور کرنی ہے نئے ملک نئے شہر ایکسپلور کرنے تو میں سٹرگل بھی کار رہا تھا تو آپ نے کو انجوائی بھی کار رہا تھا تو میں کوئی پوزیٹیو بندہ ہوں مطلب میں ہر چیز کو اس کے پرسپیکٹر میں دیکھتا ہوں اور اس میں برائٹر چیز کو دیکھ کر تو ادھر کو جاتا ہوں آخر میں جو ہمارے نئے انٹرپنیورز نئے سٹارٹ اپ لینے والے لوگ اور نوجوانان کیا پیغام دینا سنے گے دیکھیں یہ چوہتر پچھتر سار ہو گئے ہیں پاکستان کو بنے ہوئے یہ پہلا موقع ہے پاکستان کا آفٹر سیونٹی فور یئرز پہلا موقع ہے پاکستان کا جب کہ پاکستان کی ایکانومی انکریز کرنے لگی ہے آپ کی بزنس چلنے لگ پڑی ہے اور آپ کے لیے ایک سوپر پاور جو ہے چائنہ جی ان والا اف دی بگس ایکانومی اف دی ورلڈ جی اس کا نیڈ ہے کہ پاکستان کی گروپت کم ہو اور نئی جنریشن کو میں یہ کہوں گا جو آپ نے کہا ہے کہ بلیف کریں کہ آپ کے لیے بہت بزنس بہت اپرچنیٹیز آر اون اٹس وی آج نہیں دو چار سالوں کے اندر بہت اپرچنیٹیز ہوں گی آپ کے پاس اور پاکستان نیکس لیول پہ جائے گا ایکنومکلی بٹ سب بہت شکریہ دامنے وقت میں گنجائش نکالنے کا آپ نے بہت اچھی باتیں کی آپ نے اپنا جو سٹرائیونگ پریئیڈ ہے بہت اچھے طریقے سے بتایا اور نوجوانان کو پیغام بھی دیئے تو ناظرین ان کی کہانی آپ نے جانی ان کا سٹرائیونگ پریئیڈ آپ نے ملاحظہ کیا تو انشاءاللہ ایک اور لائف سٹائل لے کر آپ کے خدمت میں آزر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے بیسپان ارسالان آزم کو اجاز دیجئے اللہ علیہ وسلم موسیقا